اسلام علیکم دوستو میں ہوں جاز احمد آپ کی ہٹمن میں آزر ہوں جی میں آج آپ کو اپنے بکری فارم چھوٹا سا فارم بنایا ہے آپ نے لیے صرف ٹھیک ہے وہ سوچا یہ ہے کہ وہ اب بہیوں کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا کیا رکھا ہوا ہے میں نے اور اس کے علاوہ جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ مادی ہے کجلہ یہ جو میں نے اس کی پہلے بھی ویڈیو دی تھی یہ میں بلوال سے لے کے آ تھا ایک یہ ہے اور ایک دوسری طرف ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی ایک یہ سامنے باندھا ہوگا ہے اندر سے پورے فارم کا ویزٹ کرواتا ہوں آپ بھائیوں کو اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والے نیو ویڈیو آپ بھائیوں تک بہ آسانی پہنچ سکے یہ جی کجلہ ہے یہ نار ہے اور یہ جی میرا راجن پوری بریڈے رہتی یہ میں نے اپنے فارم پہ اپنی بکریوں کے لیے رکھا ہوا ہے اس وقت ان کو دیئے میں نے ونڈا توڑی اور چوکھر مکس کر کے کھل ڈالی ہے تیز گام یہ جب میں لے کہا تھا کافی کمزور تھا ماشاءاللہ کچھ حد تک بہتر ہو گیا نہیں مارا نہیں کہاں سے پکڑا کھڑا کر رہے ہیں میں نہ مارے گا مارے گا ہوا ہے مارے گا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ جی راجن پوری بکری ہے یہ بھی میں ڈیرہ غازی خان سے لے کے آیا تھا اور جو بکرا بھائی دیکھ رہے ہیں وہ میں ڈیرہ غازی خان سے لے کے آیا تھا سابر گوڑ فارم سے آدھر اکھو اوپر یہ ابھی بچے دینے والی ہے پہلے سوہ میں یہ بکری یہ ماشاءاللہ اب نیکسٹ ماں میں بچے دے دے گی اور یہ جو سرگودہ سے لے کے آیا تھا میں یہ بتل ہے ماشاءاللہ کافی اچھی بکری ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے لین ٹائٹ بھی بہت اچھی اس کی یہ جی جو میں نے کمرہ بنایا ہوا ہے اس کے پیچھے جو ابھی فارم تیار کر رہا ہوں بنا رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی آپ بھائیوں تک تیار کر کے آپ بھائیوں کو بتاؤں گا اس میں ابھی کام شروع ہے چھوٹا سا فارم بنا رہا ہوں اپنے لئے اپنے شوق پورے کر رہا ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کمنٹ کرنا نہیں بتاؤں گیا ٹائٹ ٹائٹ شباز آخ پکڑ کان سے اوپر کھڑا جا باز کھڑا باز کھڑا باز کھڑا اب سے ستا کر سکر دیکھیں یہ ساید اسے پاکر ساملس اس کے علاوہ منڈی کا بھی ویزر کرتا ہوں وہ بھی ویڈیو میں نے شڑھائی ہوئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بائل آئیکن کو پریس کریں شیئر لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اسی کے ساتھ جاز احمد کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے آپ بھائیوں کا بہت سارا پیار اللہ حافظ